فواد چودری کی لاہور سے گرفتاری کے بعد جہلم میں فواد چودری کے حلقہ انتخاب میں سب سے پہلے احتجاج شروع ہوا کارکنان نے احتجاج کرتے ہوئے جی ٹی روڈ بلوک کر دی اس احتجاج کو فواد چودری کے بھائی فراس چودری اور سابق ایم پی اے چودری زفر لیڈ کر رہے تھے فراس چودری سینکڑوں کارکنوں کے ساتھ پنجاب پولس نگران وزیرالہ پنجاب اور پی ڈی ایم حکومتی اتحاد کے خلاف سخت نارے بازی کر رہے تھے اطلاعات کے مطابق احتجاج کے دوران ہی پولس نے فراس چودری کو گرفتار کر لیا گرفتاری کے بعد فراس چودری کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت پولس کسٹڈی میں ہیں اور انہیں ڈی پیو جہلم کے کہنے پر گرفتار کیا گیا ہے اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا فراس چودری کے سر میں تشدد کا ایک واضح نشان بھی نظر آ رہا ہے فواد چودری کے بھائی فراس چودری پارٹی کے زلعی جنرل سیکیٹری بھی ہیں